اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے جو فیشل لے آئی ہوں وہ ایک چھوٹا سا فیشل ہے بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی کم پرائز میں آپ کا یہ فیشل ہوگا اور ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس فیشل کو کرنے سے آپ کو جو گلو ملے گی بلکل ایسا پتہ چلے گا کہ آپ نے پارلر سے کروایا ہوئے تو بس تھوڑا سا آپ نے اس بات کا خیار رکھ رہے ہیں جب آپ فیشل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کی جو مومنٹ ہے اسے سے ہی رکھا کریں میں نے کافی دفعہ آپ کو کلنزنگ اور سکرپنگ کرنے کا بتایا ہے میرے بات تو یہ ہی ہوتی ہے چلے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ پارلر نہیں جاتے کبھی مصرفیات کی وجہ سے تو کبھی بجٹ کے لحاظ سے آپ آت کر سکتے ہیں اور ویسے بھی لاکڈون کی وجہ سے اکثریت جو ہے آپ گھر میں ہی سب کچھ سیکھ چکی ہے گھر میں ہی بہت کچھ کر لیتے ہیں تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بہت کم پرائز میں آپ یہ فیشل تین کیسے کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ تین قسم کے فیشل ہے ان میں سے میں ایک فیشل کروں گی ان تینوں فیشل کو اگر تین سٹیپ سے آپ کریں گے تو آپ کو اس کا عرضہ ڈبل میں ملے گا تینوں فیشل بہت ہی بیسٹ ہے میں انہیں تھری سٹیپ میں کروں گی آپ میری ویڈیو اینڈ تک لازمی واج کیجئے گا تاکہ آپ کو بھی ان کا فائدہ اور آپ کام بجٹ میں ایک اچھا فیشل پالر جیسے گھر میں کر سکیں سب سے پہلے جو فیشل آپ کو بتایا ہے وہ بائیو کاسک ہے اس میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ارجنٹ فیشل ہے بائیو کاسک اچھی برینڈ ہے اس کے اندر ایلمانڈ ہنی اور کوکوناٹ آئل کا مکسر ہے جو کہ نارمل سکن کے لیے بہت پیسٹ ہے اسے نمبر پہ جو میں نے آپ کو فیشل دکھایا ہے وہ گولڈن پرل والوں کے اور گولڈن پرل بھی ایک اچھی برینڈ ہے اور اس کے اندر جو پڑا ہوئے وہ الویرہ جیل ہے آلیو آئل ہے اور والناٹس کا مکسر ہے اور والناٹس مطلب اکھروٹ اکھروٹ جو ہوتا ہے وہ سکن کے لیے بہت بیسٹ ہے سکن کو ڈرائی ہونے سے بچاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹی ایجنگ دی ہے آپ کی سکن پر کوئی بھی رنکل نہیں آنے دے گا اور سب سے لاسٹ میں میں نے جو آپ کو فیشل بتایا ہے وہ انایا کا فیشل ہے یہ بھی سکن کے لیے بہت بیسٹ ہے ان تینوں فیشل میں سے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اور ایزیلی اپنے گھر میں پالر جیسا گلو لاسکتے ہیں ان میں سے میں نے آج جو کرنا ہے وہ گولڈن پرل تھا کیونکہ میں خود بھی اپنی سکن پر یہ یوز کرتی ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں آپ کو بھی ساتھ ساتھ بتاتی چلوں آپ نے اس فیشل کو اگر میری طریقے سے کیا تو آپ کو ایسا فیل ہوگا جیسے آپ نے کسی پالر سے فیشل کروایا دیکھنے والے بھی آپ سے خود پوچھوئے کہ آپ نے فیشل کہاں سے کروایا ہے پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اس فیشل کو کرنے میں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلوں کہ پرائز بھی اس کی اتنی ہے بیس روپے تک یہ ٹھیک ہے اور اس کا گلو جو ہے وہ ہزار والا ہے اس کا اتنا آپ کے فیس پہ گلو آگیا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کہیں بھی جا رہے ہیں دس سے پندرہ منٹ میں آپ جلد جلد یہ فیشل کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اس ساشے کو کھولیں کھولیں کے بعد آپ اسے تین حصے میں ڈیوائیڈ کر لیں ٹھیک ہے جس سے ہم کلنزنگ سکربنگ اور اس کے بعد ہم ماس کے طور پر اسے یوز کر سکتے ہیں وہ کیسے یوز کرنا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں فیشل کا فرسٹ اپ جو ہوتا ہے وہ کلنزنگ ہوتا ہے کلنزنگ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سکن پہ جتنی ڈور ڈسٹ یا جو بھی میر کچھ ایل ہے وہ ساف کرنا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سے دو منٹ کے لیے اسے موں پہ رب کرنا ہے رب کرنے کے بعد آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے چھوڑنا ہے اس کے بعد دوبارہ سے کلنزنگ کرنے ہے کلنزنگ کرنے کے بعد آپ واش کر لیں یا سپنگ سے ساف کر لیں اس کے بعد سٹیپ آجاتا ہے سکربنگ کا سکرب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ دو منٹ آپ نے ہا لی فیس پر اپلائی کرنا ہے اس کے بعد دو منٹ آپ نے اسے رب کرنا ہے اس کے بعد آپ واش کر لیں تو سب سے لاست میں جو سٹیپ آتا ہے وہ آپ اسے مساج بول لیں مساج اور ماسک مکس ہیں آپ نے فیس پورے پر اپلائی کرنا ہے اپنی فنگر سے اپلائی کرنے کے بعد ہلکی ہاتھ سے آپ مساج کر لیں اور پھر ایک منٹ کے بعد آپ اسی مساج کو چھوڑ دیں ایزا ماسک لگا رہے تو آفٹر فائف منٹ یا فور منٹ آپ اپنے فیس کو دھو لیں پانی کی جگہ آپ روز وارٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بوائز اور گرز دونوں کے لیے آپ کسی کے ہاں جا رہے ہیں فنکشنل پہ جا رہے ہیں کوئی شادی پارٹی جو بھی ہے آپ ایک دفعہ یہ ٹرائی کر لیتے ہیں میرے میتھر سے تو آپ کو پارلر جانے کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی تو کمینٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا